اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ قابل صد احترام موزد شرکا عرفان التجوید والقراء کورس اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی مکرم علیہ افضل السلوات والتسلیمات کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی چوتھی کلاس میں شریک ہیں مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے جوک در جوک اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اور ہزار ہا کی تعداد میں خواتین و حضرات اس پروگرام سے اقتصاب فیض کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے قوائد تجوید ہمارے پختہ ہوتے چلے جائیں گے اور پریکٹرس بھی اسی طرح ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی چلی جائے گی حاضرین مکرم آج کے لیکچر میں جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف مدہ حاضرین مکرم آج کے لیکچر میں جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف مدہ حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو مد کیا جاتا ہے جن کو کھینچا جاتا ہے جن کو طول دیا جاتا ہے انتیس حروف تحجی میں سے صرف تین حروف ایسے ہیں جن کو مد کرتے ہیں جن کو کیا کرتے ہیں مد کرتے ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے جن کو طول دیا جاتا ہے حاضرین مکرم یہ جو تین حروف مدہ ہیں انہی پر مد بھی آتی ہے علامت مد ان کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینچا نہیں جاتا تو آئیے ایک تو پڑھتے ہیں کہ وہ تین حروف مدہ کون سے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حروف مدہ کو اگر پروپر طریقے سے پڑھا جائے حروف مدہ کو تلفز اگر پروپر طریقے سے ہو تو ناظرین محترم کی رات جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہماری بیلنس ہو جاتی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں حروف مدہ آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ کا بیان حروف مدہ کا بیان آپ براہ کرم ساتھ ساتھ جلدی سے لکھئے حروف مدہ کا بیان تو حروف مدہ ایسے حروف جن کو لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے طول دیا جاتا ہے وہ تین ہیں اور ترتیب تھوڑی سی اس طرح سے بنتی ہے ان کی واؤ علیف اور یا کیسے ترتیب بناتے ہیں پہلے واؤ پھر علیف اور پھر یا واؤ علیف اور یا حاضرین اکرام یہ تین حروف ایسے ہیں جنہیں مد کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے طول دیا جاتا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو علامت مد ہوتی ہے یہ والی جو آپ دیکھتے ہوں گے یہ بڑے والی یا یہ چھوٹے والی یہ بھی صرف انہی تین پر آتی ہے صرف انہی تین پر اگر آپ کے ذہن میں ایک کوسٹین آئے کہ سر ہم نے تو نون پر بھی دیکھی ہے نون ہم نے تو یا سین اس پر بھی دیکھی ہے ہم نے تو قوف اس پر بھی دیکھی ہے تو میں یہ ارز کروں گا جو آپ کو نون پر نظر آتی ہے سین پر نظر آتی ہے علیف لام میم لام اور میم پر نظر آتی ہے آپ میرا بلیو کریں کہ نہ وہ لام پر ہے نہ میم پر ہے نہ نون پر ہے نہ قوف پر ہے نہ سین پر ہے وہ انہی تین حروف پر ہیں تو ان تین حروف کے علاوہ مد کہیں نہیں آتی آپ کہیں گے وہ کیسے میں ارز کروں گا کہ وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ پورا سبق پڑھیں گے جب مددات کا بیان آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی مد جو ہے وہ صرف واؤ علیف یا پر آتی ہے صرف کس پر آتی ہے واؤ علیف اور یا پر آتی ہے حاضرین مکرم آئیے حروف مددہ کتنے ہوئے تین کون کون سے واؤ علیف اور یا واؤ علیف اور یا اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا واؤ علیف یا جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس کو ہم مد کریں گے جہاں کہیں بھی واؤ علیف یا آئے گا تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کنڈیشنل ہے یہ بھی مشروط ہے یہ بھی مشروط ہے حروف مددہ جو تین ہیں واؤ علیف یا یہ اس وقت حروف مددہ کہلواتے ہیں جب یہ دو شرطیں ان میں پائی جائیں کتنی دو شرطیں پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہوں یہ خود کیا ہوں ساکن ہوں لکھ لیں پہلی شرط کیا ہے کہ یہ حروف ساکن ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حروف کیا ہوں ساکن ہوں دوسری شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کی نیچرل حرکت ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کی نیچرل حرکت ہو آپ کہیں گے جی نیچرل حرکت کیا ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں نیچرل حرکت کیا ہوتی ہے حرکات کتنی ہیں ناظرین اکرام تین ہیں زبر زیر اور پیش ایسے ہی ہے اب آپ اس پہ غور کریں غور کریں اس پر تو زبر زیر اور پیش تین حرکات ہیں اور تین ہی حروف ہیں ہمارے پاس حروف ہے مدہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے ملتی جلتی حرکت کون سی ہے جو اس سے زیادہ نیچرلی میل کھاتی ہو تو وہ پیش ہے یہ بھی پیش کی طرح ہے پیش واو کی طرح ہے تو واو سے پہلے اگر پیش ہوگی واو سے پہلے اگر پیش ہوگی تو تب یہ واو کو ہم مد کریں گے کھینچیں گے طول دیں گے تب یہ واو جو ہے نا وہ مدہ ہوگا پہلے آپ نیچرل حرکت پہ گوھر کریں حروف ہمارے پاس ہیں تین واو علیف اور یا اور حرکات بھی ہیں ہمارے پاس تین تو واو کس کو چاہتی ہے واو چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے پیش ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے پیش ہونی چاہیے علیف چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے زبر ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے زبر ہونی چاہیے زبر کیوں ہونی چاہیے علیف اس وقت جیسے کہ علیف کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں علیف کو کہاں مد کرتے ہیں اوپر کی طرف مد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں قول قول تو آپ نے دیکھا کہ چونکہ اوپر کی طرف مد کرنا ہے علیف کو لہذا علیف چاہتا ہے کہ وہ حرکت مجھ سے پہلے ہو جو اوپر ہو تاکہ اوپر کی طرف اس کو مد کیا جا سکے اسی طرح ناظرین کرام اب آپ دیکھئے بچا ہے ہمارے پاس یا اور حرکت بھی ایک بچی ہے جب آپ یا کو طول دیتے ہیں جب یا کو لمبا کرتے ہیں تو آپ نیچے کی طرف مد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں قریب نظیر جمیل نیچے کی طرف مد کرتے ہیں تو نیچے حرکت کون سی ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں ابھی آئی کہ واو کی جو نیچرل حرکت ہے وہ پیش ہے علیف ماہ قبل زبر فتحہ کو چاہتا ہے اور یا اپنے ماہ قبل کسرہ یعنی زیر کو چاہتی ہے تو حاضرین کرام ہم بات کر رہے تھے حروف مدہ کی کہ حروف مدہ جو ہیں وہ تین ہیں کتنے ہیں تین ہیں واو علیف یا ان تین حروف کے علاوہ کسی کو نہیں کھینچا جائے گا نہیں مد کیا جائے گا نہیں طول دیا جائے گا تو ان تین حروف کو کب ہم طول دیں گے کب کھینچیں گے کب ہم ان کو مدہ کریں گے حاضرین مکرم دو شرطیں ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہونے چاہیے خود کیا ہونے چاہیے اگر یہاں پہ ہے واللہ ہی واللہ ہی تو واو کے اوپر زبر ہے اب اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کھینچ نہیں سکتے آپ سمجھیں اس وقت مد کریں گے جب یہ خود ساکن ہو اور نمبر ون پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں ساکن ہونے چاہیے تینوں ساکن ہو اور ان سے پہلے ان کی نیچرل حرکت ہو کون سی حرکت ہو نیچرل حرکت ہو واو کس کو چاہتی ہے اپنے سے پہلے پیش کو چاہتی ہے علیف صاحب اپنے سے پہلے کس کو چاہتی ہے زبر کو یا اپنے سے پہلے ماں قبل کس کو چاہتی ہے زیر کو تو واو کا ماں قبل مدموم ہونا چاہیے علیف کا ماں قبل مفتوح ہونا چاہیے یا کا ماں قبل مقصور ہونا چاہیے ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مسلمون ہے مسلمون تو آپ دیکھیں یہاں جو یا ہے یا پر زبر زیر پیش نہیں ہے پہلی شرط اس میں پوری ہو رہی ہے یہ ساکن ہے کیا ہے یہاں آپ جزم ڈال دیں یا نہ ڈالیں ایک ہی بات ہے یہ ساکن ہے اس پر زبر زیر پیش تو نہیں ہے نا تو یہ ساکن ہے واو سے پہلے حرف ہے میم اور میم پر ہے پیش ہم نے کہا واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو مد کریں گے اس کو کیا کریں گے مد کریں گے اچھا مد کتنی کریں گے ایک علیف کے برابر اس کی مقدار مد ہے ایک علیف کے برابر اس کی مقدار مد ہے کتنی مقدار مد ہے ایک علیف کے برابر مسلمون مسلمون یہ واو مدہ کہلوائے گا ایسی واو جو ساکن ہوگی اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو اس کو ایک علیف جتنا کھینٹتے ہیں اور اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں اس کو واؤ مدہ کہتے ہیں جی ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں علیف بھی اسی طرح علیف کو ہم یوں نہیں کہیں گے یہ ساکن ہونا چاہیے کیونکہ اس کو سکون بھی جو ہے وہ حرکت کے طور پر ڈیل کرتا ہے لہذا علیف کا کل ہم نے پڑا ہے گزشتہ سبق میں کہ علیف خالی از حرکت ہوتا ہے خالی از حرکت دیکھئے گا قولہ میں قولہ میں علیف پر زبر زیر پیش ہے نہیں ہے تو پہلی شرط پوری ہو رہی ہے اور اس سے پچھلے حرف یعنی ماں قبل پر زبر ہے تو علیف پر ماں قبل پر زبر بھی ہے لہذا اس علیف کو بھی ناظرین اکرام ہم ایک علیف کے جتنا ہی کھینچیں گے اور کہیں گے قولہ اسی طرح یا ہے یا کو بھی دیکھ لیتے ہیں قریب یا کو دیکھیں آپ قریب ان میں یہ ہے یا یا ساکین ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے ماں قبل اس کا مقصور ہے مقصور ہے مقصور ہے تو کیا کریں گے یا کو کھینچ دیں گے ٹول دیں گے لمبا کر کے پڑھیں گے کتنا ایک علیف کے برابر تو حروف مدہ کی جو کونٹیٹی آف مد ہے جو مقدار مد ہے جو پیمانہ ہے اس کو مد کرنے کا کھینچنے کا ٹول دینے کا وہ کتنا ہے ایک علیف ایک علیف ایک علیف حاضرین مکرم ہم نے ابھی تک جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو حروف مدہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں حروف مدہ جو تین ہوتے ہیں وہ یہ ہیں واو علیف اور یا واو علیف اور یا واو علیف اور یا جہاں کہیں بھی آئیں گے کیا ہم انہیں مدہ کہیں گے نہیں نہیں ہمیشہ یہ حروف مدہ نہیں کہلواتے ہمیشہ یہ مدہ واقع نہیں ہوتے کب ہوتے ہیں اس صورت میں جب یہ ساکن ہوں جب یہ کیا ہوں ساکن ہو واؤ علیف یا یہ ساکن ہوں واؤ کا ماں قبل مدموم علیف کا ماں قبل مفتو یا کا ماں قبل مقصور ہوگا تو انہیں حروف مدہ کہا جائے گا واؤ کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو پچھلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واؤ مدہ کہلواتی ہے علیف کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو ایون کے سکون بھی نہ ہو اور پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو علیف مدہ کہلاتا ہے یا جو ہوتی ہے اس کے اپنے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو اور پچھلے اس سے پہلے والے حرف کے نیٹے زیر ہو تو یائے مدہ کہلاتی ہے دیکھئے حروف مدہ تین ہیں واؤ علیف یا ان کے علاوہ کسی حرف کو مد نہیں کیا جاتا نہیں کھینچا جاتا اور میں نے ارز کیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سر لام کو بھی تو کھینچتے ہیں اولائی کا کہتے ہیں لام کے اوپر مد ہے تو میں ارز کرتا ہوں کہ وہ مد لام پر نہیں ہے اگر آپ کہیں گے جی میم کہتے ہیں میم کو میں کھینچ رہے ہیں نہیں وہ میم پر نہیں ہے حروف مدہ جو ہیں تین واؤ علیف یا ان کے علاوہ کسی اور پہ مد آ ہی نہیں سکتی تو وہ پھر کیوں ہیں بظاہر تو ایسے فیل ہو رہے کہ آ رہی ہیں تو حاضرین مکرم وہ آگے چل کے مدد کا پورا چپٹر آئے گا اور انتہائی انٹرسٹنگ ہے وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے اس وقت آپ کہیں گے جی ہاں جی جو لام پر مد ہے وہ لام پر نہیں ہے جو میم پر دکھائی دیتی ہے وہ ظاہر وہ میم پر نہیں ہے جو نون والقالمی نون پر دکھائی دیتی ہے وہ نون پر نہیں ہے تو آج جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ ٹوٹل تین ہیں کتنے ہیں تین ہیں واؤ علیف اور یا واؤ علیف اور یا مگر یہ ہمیشہ مدہ نہیں کہلواتے کب کہلواتے ہیں جب یہ تینوں خود ساکن ہوں واؤ سے پہلے پیش ہو علیف سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے اور جب یہ حروف مدہ واقع ہوتے ہیں تو پھر ان کو کھینچا کتنا جائے گا ایک علیف کے برابر ایک علیف اور ایک علیف کتنی حرکات کے برابر ہوتا ہے دو حرکات کے برابر کلیر ہو گئی بات اب دیکھیں ہر چیز ہماری بار بار رپیٹ ہوگی رپیٹ ہوگی رپیٹ ہوگی یہاں تک کہ یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی اب اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ ہم نے پڑے ہیں حروف مدہ کیا پڑے ہیں ہم نے حروف مدہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ حروف مدہ جو ہیں واؤ علیف یا علیف سے پہلے تو زبر کے علاوہ کوئی حرکت آئی نہیں سکتی جو واؤ ہے اور یا ہے اس سے پہلے دو دو حرکات آ سکتی ہیں تو حاضرین مکرم حروف مدہ تو ہم نے پڑ لیے لیکن اگر کبھی کبار آپ دیکھیں کہ واؤ اور یا سے پہلے واؤ اور یا سے پہلے زبر آ گئی ہے زبر زبر آ گئی ہے تو اس صورت میں انہیں حروف مدہ نہیں کہیں گے مدہ تو واؤ اس وقت ہوتی ہے نا جب اس کا ماں قبل پیش والا ہو یا اس وقت مدہ ہوتی ہے جب اس کا ماں قبل زیر والا ہو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ واؤ یا کا ماں قبل مفتو ہوتا ہے واؤ سے پہلے بھی پیش جیسے خوف یہ دیکھیں واؤ آئی ہے اور اس سے پہلے زبر آئی ہے اسی طرح غیر المغدوبی یہ یہاں اس کی مثال آ جائے گی غیر المغدوبی یا ساکن ہے اس کا ماں قبل مفتو ہے واؤ ساکن ہے اس کا ماں قبل مفتو ہے واؤ یا کا ماں قبل اگر مفتو ہو مفتو ہو مفتو ہو مفتو ہو اس وقت انہیں حروف مدہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں حروف لین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت انہیں حروف لین لین کا معنی ہوتا ہے نرمی نرمی سے پڑے جاتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی کھینچتے ہیں جتنا حروف مدہ کو کھینچتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم قواعد کی زیمن میں چیزیں ہم نے پڑی ہیں وہ حروف مدہ ہیں تو حروف مدہ وہ حروف جن کو کھینچا جاتا ہے طول دیا جاتا ہے لمبا کر کے پڑا جاتا ہے وہ حروف تین ہیں واؤ علیف یا تین حروف ہیں واؤ علیف اور یا کیا ان کو ہمیشہ کھینچا جائے گا نو اس وقت کھینچیں گے جب یہ تینوں حروف ساکن ہوں واؤ سے پہلے حرف پر پیش علیف سے پہلے حرف پر زبر یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی اگر واؤ یا کا ماں قبل مفتو ہو یعنی واؤ اور یا سے پہلے اگر زبر آ جائے پھر انہیں مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہتے ہیں لین کا معنی نرمی ہے ان کو بھی اسی طرح کھینچیں گے جس طرح ہ حاضر مکرم آئیے اب آج کا جو ہمارا قرآت کا پورشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں اس کو ہم پہلے لکھ لیں گے پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اہدی نصیرات المستقیم اچھا عربی میں یہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہ دو ہوتے ہیں یہ تین ہوتے ہیں تو یہ جو میں اس طرح سے کرتا ہوں یہ دو نکتے اس کو سمجھئے آپ سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین اگر آپ سبق یہ آیات پہلے لکھ لیا کریں تو آپ کو پھر یہاں پہ وقت آپ آپ کا بچ جائے کرے گا اہدی نصیرات المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین یہ ناظرین اکرام ہم نے آج کا یہ سبق لکھ لیا ہے اب آئیے بلا تخیر اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس بہت مزے کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے جی یہ سب سے پہلے کیا ہے حمزہ ہے اس کے بعد ہے ہاں حمزہ اور ہاں دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں اقصہ حلق سے جہاں پہ ہماری حلق ختم ہو جاتی ہے دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں تو اس کو آپ یوں پڑھیں گے اہدی اہ 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 اچھا کچھ لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اہ دے اہ دے نسیراتل اہ دے یہ نہ تو اہ ہے نہ ہی دے ہے تو اہ دی بری کر کے اہ دی اہ دی اہ دی جی اہ دی نسیراتل نسیراتل اچھا نون کو ساد پہ زور سے مارنا ہے کیوں نون پر شد ہے اور جب نون پر شد ہے تو حضرین مکرم پھر اس کو زور سے پڑھیں گے اچھا ساد ہے یہ ساد ساد بھی حروف سفیریہ میں سے ہے اس پہ بھی سین کی آواز آنی چاہیے اور موٹا پڑھا جاتا ہے یہ کیسے پڑھا جاتا ہے موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے تو آپ کہیں گے اہ دی نسیراتل اہ دی نسیراتل اہ دی نسیراتل پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے را کے اوپر چونکہ زبر ہے اس پہ بھی ہونٹ گول ہوں گے ناظرین مٹا پڑے جانے والے حروف میں سے ہے اس پر بھی ہونڈ گول کریں اہدی نصی روط المستقیم مستقیم اچھا اس میں آپ یہ دیکھئے کہ یہ علیف آیا ہے یہ والا علیف اور علیف سے پہلے زبر بھی ہے علیف سے پہلے زبر بھی ہے یہاں آپ دیکھیں علیف ساکن ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ علیف مدہ ہے جو آج ہم نے سبق پڑا ہے وہ علیف مدہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے اور کہیں گے اہدی نصی روط المستقیم پھر اسی طرح مستقیم میں یا ہے یا پر زبر زیر پیش نہیں ہے ماں قبل اس کا مقصور ہے اس کو بھی کھینچیں گے یہ بھی یا مدہ ہے جو آج ہم نے سبق پڑا تو مستقیم آگے جی سی روط اللذین یہاں بھی دیکھئے علیف آیا ماں قبل اس کا مفتو تھا یہ بھی مدہ ہو گیا اللذین میں یا ہے اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے ناظرین کرام یہ بھی یا مدہ ہے سی روط اللذین آپ دیکھ رہے ہیں یہ علیف مدہ ہے یہ یا مدہ ہے اچھا یہ جو نون ہے نا اس پر ہم نے اخفا نہیں کرنا ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے کہ کون کون سے حروف پر اخفا ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے نون ساکن کے قوید شروع کریں گے تو اس کو یوں نہیں پڑھنا ان نہیں کہنا آپ نے کہنا ہے ان بس اور آگے چلے جانا ہے اسی طرح میم پر بھی اخفا نہیں کرنا اخفا کہتے ہیں آواز کے چھپانے کو یوں نہیں پڑھنا انعمتا یہ غلط ہے آپ کہیں گے انعمتا یعنی جلدی سے ٹچ کر کے گزر جانا ہے انعمتا علیہم علیہم یہاں ناظرین کرام آپ دیکھئے یا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آئی ہم نے کہا کہ یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یائلین ہوتا ہے یائلین ہوتا ہے اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یائمدہ ہوتا ہے اور یہ ہے یائلین غیر المغدوبی غیر المغدوبی یہاں جو دو تین چیزیں غور کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ یا ہے یا اگین ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے یہ یائے مدہ ہے کہ یائے لین ہے یائے مدہ ہے کہ یائے لین ہے یائے مدہ وہ ہوتی ہے جو ساکن ہو اور پیچھے حرف کے نیچے زیر ہو یہ ہے پیچھے حرف کے اوپر زبر تو یہ یائے لین ہے اسی طرح مغدوب میں واو ساکن ہے ماں قبل اس کا مدموم ہے تو یہ بھی واو مدہ ہو گیا غیر المغدوب علیہم 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 حاضرین مکرم آپ دیکھئے کہ یا آگئی ساکن ماں قبل مفتو ہے یہ یائے لین ہو گئی ولد دولین جب آپ اس دود کو اوپر کھینچ رہے ہوتے ہیں کچھ حباب اس کو ولد دولین پڑھتے ہیں کچھ ولد دولین پڑھتے ہیں جب ہم مخارج کی بحث میں جائیں گے اس وقت ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ دود ہے یا زود ہے ابھی ہم اس کو دود پڑھیں گے اور پڑھیں گے ولد دولین جب اس کو اوپر کھینچ لیتے ہیں یہ بھی کامن غلطی ہوتی ہے ہم سے ہم نے یہ نہیں کہنا ولد دولین لام کو الگ نہیں کرنا دوک سے جب دوک اپنی مد پوری کر چکے تو لام کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ٹچ رکھنا ہے پھر نیچے آنا ہے دیکھیں گا ولد دولین ولد دولین آخری دفعہ اور آرام سے پڑھتا ہوں ولد دولین یوں نہیں پڑھنا ہے جیسے میں اب پڑھنے لگا ہوں ولد دولین یہ غلط ہے ولد جب دو مد پوری کر چکے پھر لام کے ساتھ تھوڑی دیر اٹیچ رکھیں ولد دولین یوں اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ یا ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں یہ ساکن ہے ماں قبر لام کے نیچے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے اس کو بھی ناظرین کرام ایک علیف کے برابر کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے ایک علیف کے برابر تو اہدین السیرات المستقیم سیرات اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دولین حاضرین مکرم آج کا چوتھا لیکچر ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے بہت امپورٹن چیز پڑھی ہے اور وہ حروف مدہ تھی حروف مدہ کہتے ہیں جو کھینچے جاتے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ تین تھے اور وہ کیا ہمیشہ لمبا کر کے انہیں پڑھا جاتا ہے مد کیا جاتا ہے نہیں یہ بات کنڈیشنل تھی مشروط تھی اور شرط یہ تھی کہ وہ خود ساکن ہونے چاہیے اور واو سے پہلے پیش علیف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر ہو تو انہیں کھینچا جاتا ہے کتنا ایک علیف کے جتنا کبھی کبار واو یا سے ماں قبل زبر ہوتی ہے مفتو ہوتا ہے اس صورت میں انہیں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو ملتے ہیں کل کے سبق میں منحاج ٹی وی پر اللہ رب العزت ہم سب کا اس کلاس میں آنا اپنی بارگاہ میں کبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغ